اسلام علیکم اول ورز پرپیہاو کی نئے ویڈیو میں خوش آمدید امید ہے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹن ٹاپک پہ یعنی نیسٹ میریٹ ہم سے بہت سے سٹوڈنٹ کوئیشن کرتے ہیں کہ نیسٹ میریٹ کیا ہوتا ہے نیسٹ میریٹ پوزیشن کیا ہوتی ہے ایگریگیٹ کیا ہوتا ہے ایگریگیٹ نکالنے کا فارمولا کیا ہوتا ہے بہت سے سٹوڈنٹ ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ ہم سے یہ کوئیشن کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ میریٹ آخر ہوتا کیا ہے اور وہ کس طرح کلکولیٹ کیا جاتا ہے اور اگر میریٹ کلکولیٹ کر بھی لیا تو اس کے مطابق کون سے سکول میں نیسٹ کے کون سے سکول میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے یہ کوئیشن ہمیشہ سٹوڈنٹ کے لیے کنفیوزنگ رہا ہے سو آج ان ساری کوئیشن کو کلیر کرنے کے لیے اور ان سارے سوالات کے جواب دینے کے لیے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو پھر اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایگریگیٹ فارمولا کس طرح نکالا جا سکتا ہے اور ایگریگیٹ فارمولا نکالنے کے بعد ایگریگیٹ فارمولا کی مدد سے میریٹ پوزیشن کس طرح نکالے جا سکتی ہے اور ویڈیو کے اختتام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیسٹ کے ڈیفرنٹ سکول کا کلوزنگ میریٹ کیا ہوتا ہے تو پھر چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایگریگیٹ فارمولے کی نیسٹ کی ایگریگیٹ پرسنٹیج نکالنا ذرا بھی مشکل کام نہیں ہے سوڈنٹس کو جس اپنے مارکس پٹ کرنے ہیں اس فارمولے میں تو ان کی پرسنٹیج نکل آئے گی ایگریگیٹ کی ہم آپ کو اس فارمولے کو اور ڈیٹیل سے سمجھا دیتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی کوئی کنفیویجن نہ رہے اس فارمولے کے چار سٹیپ ہیں سٹیپ نمبر ون میں سوڈنٹس کو اپنے میٹرک کے ٹوٹل مارکس کا ٹین پرسنٹ نکالنا ہوتا ہے جس کا طریقے کار ہے آپ کے میٹرک میں لیے گئے ہوئے نمبر کو آپ ٹوٹل مارکس بھی ڈیوائیٹ کریں اور پھر ملٹیپلائے کریں ٹین پر اس طرح آپ کے میٹرکس کے مارکس کا ٹین پرسنٹ نکل آئے گا اب آ جاتے ہیں سیکنڈ سٹیپ پہ یعنی ایف ایسی پارٹ ون کا ففٹین پرسنٹ نکالنے پر ایف ایسی کے مارکس کا ففٹین پرسنٹ نکالنے کے لیے آپ کو ایف ایسی پارٹ ون کے مارکس کو ٹوٹل مارکس سے ڈیوائیٹ کرنا ہے اور پھر ملٹیپلائے کرنا ہے ففٹین کے ساتھ اس طرح آپ کا سیکنڈ سٹیپ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تھرڈ سٹیپ کی طرف آتے ہیں تھرڈ سٹیپ میں آپ نے اینیٹی یعنی نسٹ اینٹری ٹیکس کے مارکس کو ٹو ہنڈرڈ یعنی ٹوٹل مارکس پر ڈیوائیٹ کرنا ہے اور پھر ملٹیپلائے کرنا ہے سیونٹی فائف پر اس طرح آپ کے اینیٹی کا پچیتر پرسنٹ نکل آئے گا اب بات کرتے ہیں آخری اور فائنل سٹیپ کی اس سٹیپ میں آپ کو میٹرک کے ٹین پرسنٹ ایف ایسی کے ففٹین پرسنٹ اور اینیٹی کے سیونٹی فائف پرسنٹ کو پلس کرنا ہے جو بھی آنسر آئے گا وہ آپ کا ایگریگیٹ پرسنٹیج ہوگی جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے نیچے اگزیمپل میں شو کر کے دکھایا ہے یہ تھا مکمل ڈیٹیل پروسیجر ایگریگیٹ پرسنٹیج نکالنے کے لیے اب بات کرتے ہیں کہ ایگریگیٹ فارمولے کے ساتھ آپ اپنی میرٹ پوزیشن کس طرح نکال سکتے ہیں میرٹ پوزیشن بلکل سمپل چیز ہے جتنا زیادہ آپ کا ایگریگیٹ ہوگا اتنے زیادہ آپ پوزیشن یعنی میرٹ پوزیشن میں اپر آئیں گے لاسٹ یئر کی میرٹ پوزیشن کے مطابق 78 اور اس سے ابو پرسنٹیج لینے والے ون سے لے کے 250 کی میرٹ پوزیشن میں لائے کرتے ہیں اور 77 سے 78 پرسنٹیج والے 250 to 500 میرٹ پوزیشن پر لائے کرتے ہیں 74 سے لے کر 77 ایگریگیٹ پرسنٹیج والے سٹوڈنٹس 500 to 1000 میرٹ پوزیشن پر لائے کرتے ہیں 77 پرسنٹ سے لے کر 74 پرسنٹ ایگریگیٹ والے سٹوڈنٹس 1000 سے لے کر 2000 کی میرٹ پوزیشن میں لائے کرتے ہیں 67 پرسنٹ سے لے کر 71 پرسنٹ تک کی ایگریگیٹ والے سٹوڈنٹ 2000 سے لے کر 3000 کی میرٹ پوزیشن میں لائے کرتے ہیں 65% سے لے کر 67% کے ایگریگیٹ والے سٹوڈنٹ 3000 سے لے کر 4000 کی میرٹ پوزیشن میں لائے کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کلوزنگ میرٹ کی یعنی نیس کے کونس سکول میں اینیٹی کے کتنے مارکس چاہیے ہوتے ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے تو پھر سب سے پہلے بات کرتے ہیں SMME کی SMME میں میکینیکل انجینرنگ کے لیے ریکوائیڈ اینیٹی مارکس ہوتے ہیں 157 اس کے بعد بات کرتے ہیں SCME کی SCME کی سیویل انجینرنگ کے لیے ریکوائیڈ اینیٹی مارکس ہوتے ہیں 137 انوارمنٹل انجینرنگ کے لیے ریکوائیڈ مارکس ہوتے ہیں 120 پلس اور جیو انفرمیٹک سٹیڈیس کے لیے ریکوائیڈ اینیٹی مارکس یعنی نیسٹ اینٹی ٹیس کے مارکس 120 پلس ہوتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں SWCS کی عید tanto mate نیست کے انٹری ٹیسٹ میں اچھا سکور کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے ہر سال ہزاروں سٹودنٹ اپلائی کرتے ہیں نیسٹ کے لئے NET جیسے مشکل entry test کی تیاری کرنے کے لیے سٹوڈنٹس کو کوئی authentic source چاہیے ہوتی ہے جو کہ انہیں proper guideline provide کرے about their entry test preparation Prepare How پاکستان بھر کے سٹوڈنٹس کے لیے platform provide کرتا ہے about their entry test preparation Prepare How کی ایپ سے سٹوڈنٹس entry test wise, university wise, subject wise اور degree wise اپنے entry test کی تیاری کر سکتے ہیں ویسے تو سٹوڈنٹس کسی بھی source یا پھر کسی بھی بک سے اپنے entry test کی تیاری کر سکتے ہیں مگر کوئی بھی source یا پھر کوئی بھی بک سٹوڈنٹس کو entry test کے mcqs کی explanation نہیں provide کرتی مگر Prepare How کی ایپ کے پاس more than 10,000 plus mcqs with their detail mcqs موجود ہیں Prepare How کی ایپ کے پاس mdcat, ecat اور پاکستان بھر کی تمام universities کے پاس paper بھی موجود ہیں Prepare How کی ایپ سے سٹوڈنٹ اپنا self test بھی لے سکتے ہیں اور mock test بھی لے سکتے ہیں Prepare How کی ایپ سے ابھی تک more than 3,000 plus سٹوڈنٹ اپنے entry test کی successfully preparation کر چکے ہیں اور بہت سے سٹوڈنٹ ابھی بھی کر رہے ہیں Prepare How کی ایپ سٹوڈنٹس کے لیے tips and trick provide کرتی ہے کہ کیسے وہ اپنے entry test کی اچھے سے تیاری کر سکتے ہیں time manage کر سکتے ہیں اور entry test میں اچھا score کر سکتے ہیں Prepare How کی ایپ کے بارے میں مزید information کے لیے description میں app demo کا لنک موجود ہے یا پھر Prepare How کے متعلق کسی بھی طرح کے question کے لیے description میں ورڈس اپ نمبر بھی موجود ہے Prepare How کی ویب سیٹ کا لنک اور Prepare How کی ایپ کا downloadable link بھی description میں موجود ہے تو پھر ابھی Prepare How کی سائٹ پہ sign up کریں اور اپنے entry test کی تیاری سٹارٹ کر دیں اسی طرح کی مزید informative ویڈیو حاصل کرنے کے لیے Prepare How کے چینل کو subscribe کریں شکریہ